حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے حضور نے اشار فرمایا الشیطان جاسمن علا قلب ابن آدم فائزہ ذکر اللہ خانہ سا وائزہ غفلہ وصفہ سا شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے اسے بھی پتا ہے کہ مرکز یہ ہے ہیڈ کوارٹر یہ ہے تو وہ بھی انسان کے قلب پہ حملہ آور ہوتا ہے اب جب یہ شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور جب غافل ہوتا ہے تو شیطان بس بس اندازی کرتا ہے ملہ علی کاری نے شرع مشقات میں لکھا کہ سوال قائم کیا بس بس سبب غفلت کا ہے یا غفلت سبب بس بسے کا ہے یعنی غفلت بندے میں پیدا ہوتی ہے تو بس بس اندازی شیطان کرتا ہے یا کہ شیطان بس بس ڈالتا ہے تو پھر بندہ غافل ہو جاتا ہے ان دونوں میں کیا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں یہ حدیث شریف کے لفظ ہیں اذا غفلہ بس بس جب بندہ خود غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان بس بس ڈالتا ہے یعنی پہل اس اپنی طرف سے ہوتی ہے موقع یہ دیتا ہے اس کو اگر یہ اس کو موقع نہ دے اور ذکر سے غافل نہ ہو تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس لیے حضرت باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافل سن مرشد اے پڑھایا ہوں کہ تمہارا کوئی لمحہ بھی اس کے ذکر سے غافل نہ ہو اور میرے حضور کبل عالم رحمت اللہ تعالیٰ خاجہ محمد یاکوب مصطفی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اٹھ دی بین دی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی نام جھپ دی روتے کھپ دی بے خصور اس راگ دی نام جھپیاں قرب ملدہ نام دی کر پوری سام شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی تو سب کچھ تو تیرے اندر موجود ہے تیرے قلب میں موجود ہے اور ایک لمحہ بھی تو اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل نہ رکھ پھر نتائج دیکھے گا کہ کتنے خوبصورت ظاہر ہوتے ہیں تو یہ دل تقوی کے نور سے عبارت ہو جائے تو پھر روشن ہو جاتا ہے اجالے پا لیتا ہے لیکن اگر تقوی سے یہ دل خالی ہو جائے تو پھر شیطان کی آماجگاہ بن جاتا ہے اس لیے اس دل کی حفاظت پر پورے بدن کی حفاظت موقوف ہے اگر شیطان کے ہتھے چڑ جائے گا تو پورا بدن وہ کرتا ہے جو دل چاہتا ہے اور دل وہ کرے گا جو شیطان چاہے گا تو پھر پورا نظام شیطان کے قبضے میں چلا گیا اور اگر انسان کا دل مالک کی دہلیس پہ جھک جائے تو پھر آزائے بدنیاں وہ کریں گے جو دل چاہے گا اور دل مالک کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتا کچھ چاہ ہی نہیں سکتا اس کی چاہتے ہیں اس کی رضا ہوں گی تو پھر انسان کے اٹھنے والے قدم جو ہیں وہ راہ حق پہ چلیں گے اس کے لیے پھر دین پہ چلنا مشکل نہیں ہوگا سہری کا اٹھنا مشکل سہی لیکن اگر کسی کی زندگی کا لطفی اناسوں میں رکھ دیا جائے تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں رہتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر آسان کر دیتا ہے اس لیے اس دل کی اصلاح کر لیں اگر دل ٹھیک ہو گیا تو پھر پورا بدن ٹھیک ہو گیا اور نیکی اور بدی اس کا مرکز جو ہے وہ دل ہی ہے برائی کیا ہے اچھائی کیا ہے اس کے بارے میں آپ تفصیلات معلوم کریں ایک لمبی فرست ہے لیکن آپ کسی ہنگامی صورتحال میں باس آپ کے مفتی بھی نہیں ہے تو کوئی کام آپ کو درپیش ہے اور اس وقت فوری اس کا ہونا یا نہ ہونا موقوف ہے تو اب آپ کیسے کریں گے وہ کام کہاں سے فتوہ لیں گے تو وہ مختصر وقت جو ہے آپ کے پاس وہاں اس موقع پر فتوہ کس سے پوچھیں گے تو آئیے حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا البرو مطمعنا الیہ القلب نیکی وہ ہے جس پہ دل اتمنان پا جے یعنی ایک آسان اور سادہ کلیا ہے کہ اچھائی کیا ہے جس پہ دل مطمئن ہو اور دوسرے مقام پر فرمایا برائی کے بارے میں کہ ماہ کا فی صدرک جو تیرے سینے میں کھٹ کے اور تُو ڈرے کے اس پر لوگ متلے نہ ہو جائیں تو وہ برائی ہے تو دل ہی فتوہ دیتا ہے حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضور علیہ السلام کی خدمت میں آزر ہوئے اور لوگوں کو پھلان کر کے آگے آ رہے تھے اور بیٹھ گئے لیکن آقا کریم نے مزید قرم فرمایا فرمایا ادنو یا وابسہ وابسہ اور قریب آ جاؤ انہیں کوئی بے چینی تھی کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے تو آ کے قریب ہو گئے تو حضور نے فرمایا وابسہ اور قریب آ جاؤ حضرت وابسہ اٹھے طور قریب آ گئے خود فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے اتنا میں مجھے حضور نے نیڑے کر لیا اتنا قریب کر لیا جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے مجھے پوچھا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو بڑی بے چینی ہے کوئی پوچھنے آئے ہو میں نے عرز کی جی حضور پوچھنے آئے ہوں حضور نے مزید کرم فرمائی کرتے ہوئے اشارت فرمایا وابسہ جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو عرز کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو آدھی ہو جائے فرمایا سنو پھر تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو اچھائی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے یہی تمہارا سوال ہے نا جی حضور یہی میرا سوال ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سوال کا جواب تم نے مجھ سے لینا تھا سوال تو نے کرنا تھا تیرا سوال میں نے خود کر دیا اب جواب مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا فَزَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ اسْطَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ حضور نے ان تین انگلیوں کو جوڑ کر کے حضرتِ واپسہ کے سینے پہ مارا اور فرمایا واپسہ یہی مفتی بیٹھا ہوا ہے اسے ہی پوچھ لے یہی بتائے گا کہ خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا کہ شر کیا ہے تو یہی سب کچھ ہے اسی لیے باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاندیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے چھیڑے وچے منج مہانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو یہ سب کچھ اسے ایک دل کہندہ ہے